اہدنا الصراط المستقیم اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہر کس نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو ابو سلمہ نے کہا بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا ہے جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا پھر یہی ہوا کہ میں نے یہ حدیث سنی تو اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگے یا ڈل لگے تو وہ تین بار اپنے بائے جانب ٹھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے مطلب آعود باللہ میں شیطان الرجیم پڑے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہوئے اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا